بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں یا بہت طاقت پر ہوتے ہیں اور جہاں جاہے تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے یا جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں جنوں میں سب سے بڑا جن سیدان ہے اس کا نام ابلیس ہے یا پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کی ان کو سزدہ کرو سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سزدہ کیا لیکن سیطان نے سزدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سزدہ نہ کیا سیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں مجھ کو اپنے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے اللہ نے فرمایا تو باہشت سے اتر جا تو اس قابل نہیں کہ یہاں گرور کرے تو زلیل ہے سیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لئے محلت دیجئے اللہ نے فرمایا کہ جا محلت دی جاتی ہے سیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملون کیا ہے میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے اللہ تعالی نے فرمایا نکل جا یہاں سے جزیل مردود جو لوگ ان میں سے تیرہ کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا بچوں اس وقت اس وقت سے سیطان ہم سب کا دشمن ہیں اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں نمازیں نہ پڑیں ماں باپ کا کہنا نہ مانیں جھوٹ بولیں چھوڑی کریں کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں کسی کی مدد نہ کریں تاکہ اللہ تعالی سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھائے اگر ہم شیطان کی کہنے میں آ گئے تو اللہ تعالی نے بھی سیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے آمین قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوشت اور مددگار ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے طرف لاتا ہے اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور سیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے ایسے لوگ دو جک میں ہمیسہ رہیں گے بچوں تم اللہ تعالی کے دوست بنو گے یا سیطان کے موسیقی معلی anov